حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر اببہ جی اندر آجا ہوں فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آگئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسین کا نفذ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے تو کہا وہ اندر تو ہے تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے کہنے لگے اببہ جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے میرے لیے آپ جانا چاہے تو چلے دیر امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوگے میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا زہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مشہد کی بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب مستاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں جناب عمر فرم توڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر کہا شہدادے یار ملنے آئے تھے بغیرہ ملے کیوں آگئے ارض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آگیا امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آگئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ کا ظاہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے پھر سر سے پگڑی اتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اون چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے